نحمد و نسلی علی رسول کریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہمارا پروگرام ہے حیاء السلام نماز ہمیشہ اللہ سبحانہو و تعالی کی یاد کا اللہ سبحانہو تعالی کے قرب آنے کا ایک ذریعہ رہا ہے اور اس پروگرام میں ہمارا مقصد نماز سے متعلق مختلف جو پہلو ہیں ان کی جو اہمیت ہے نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور نماز کی اہمیت نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے یہ بتانا ہی ہمارا مقصد ہے اور امید بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہو تعالی ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب ہم اللہ سبحانہو و تعالی سے گفتگو کرنا چاہیں جب ہم اپنے رب سے خطاب کرنا چاہیں جب ہم اپنے رب سے کلام کرنا چاہیں مخاطب ہونا چاہیں تو اللہ سبحانہو تعالی نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ باوضو ہو کر بارگاہِ الہی میں موجود ہو جائیں کھڑے ہو جائیں قائم ہو جائیں مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سبحانہو و تعالی سے کلام کرنا چاہتا ہوں یعنی جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز ادا کرتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام فرمائے یعنی بات کرے تو میں تلاوتِ قرآنِ پاک کرتا ہوں تو گویا تلاوتِ قرآنِ پاک کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہو تعالی کے احکامات کو اس کے خطاب کو سن رہے ہیں اور جب ہم نماز میں ہیں تو ہم اپنے رب سے مخاطب ہو رہے ہیں اسی لئے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ چپکے چپکے اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے ہمیں اس قیفیت کو سمجھنا ہوگا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا یعنی بس ایز ریچول پتہ ہے نماز فرض ہے ایک مخصوص طریقہ ہے اس کی ادا کرنے کا وضو کیا جائے نماز پر کھڑے ہو گئے جیسے تیسے نماز ادا کی سلام پھیرا نماز سے نکل گئے اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کون سی نماز مقبول ہے وہ کون سی نماز ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سور جائے گی وہ کون سی نماز ہے جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی زامن بن جائے گی کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تذکرہ جس مسئلے کا حل جس عمل کا طریقہ قرآن پاک میں بتایا نہ گیا ہو یقینا نہیں قرآن پاک میں ہر عمل کا طریقہ اپنے رب کو رازی کرنے والے عامال اس کی ادائیگی کا انداز ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی گئی اور مزید وضاحت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کر دی تو گویا ہمیں ایک طرح سے اول تا آخر ہر عمل کا طریقہ اور اس کو پر اثر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا نمازی تو بہت سے ہیں نمازیں پڑھتے بھی ہیں لیکن کیا سب کی نمازیں انہیں اللہ سے قریب کرتی ہیں کیا سب کی نمازیں انہیں گناہوں سے دور کرتی ہیں کیا سب کی نمازیں بارگاہِ الہی میں قبول ہوتی ہیں یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آخر ہم کون سے افعال آمال اور انداز اپنائیں ہم کیا طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارا عمل جو ہم رضاِ الہی کے لئے کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بھی بن جائے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے بندوں کی تعریف بھی فرمائی اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں حیعہ علی صلاح یا ہم کہتے ہیں حیعہ علی الفلاح کہ نماز کی طرف آؤ نماز قائم کرو کامیابی کی طرف آؤ تو نماز اور کامیابی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جو نماز کا پابند نہیں ہے بظاہر تھوڑی دیر کے لئے اگر آپ کو کامیاب نظر بھی آ جائے دنیاوی معاملات میں اول تو دنیا میں بھی ناکام اور خسارے میں ہی رہے گا اور آخرت میں تو سرسر خسارہ ہی ہوگا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے مومن کامیابی نصیب ہو گئی ان مومنوں کو جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشو اختیار کیا اگر کسی کے لئے خشو کا لفظ تھوڑا مشکل ہے تو میں اسے آسان کر دیتی ہوں خشو دراصل آسان لفظوں میں بہت ہی زیادہ آجزی انکساری اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام اور مرتبے کا احساس رکھتے ہوئے اس کی ناراضگی سے ڈڑتے ہوئے عمل کرنے کا نام ہے ہنبل ہونا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا یہ خشو ہے خشو یہ ہے کہ انسان کی پوری کی پوری توجہ نماز کے وقت اپنے رب کی طرف مرکوز ہو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر ہم کوئی عمل کسی کے سامنے بھی کرتے ہیں تو تنہائی میں وہ عمل کسی اور انداز سے کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز ہو جاتا ہے پور تکلف انداز ہو جاتا ہے کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کلاس روم میں ہیں بے فکر ہو کر کیجول سٹائل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور اچانک سے ہمارے استاد کلاس روم میں انٹر ہو جاتے ہیں ہم بالکل تہذیب سے سنبھل کر پروپر اٹینشن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں رول یہی ہے بارحال اب آج کیا ہو رہا ہے کہاں یہ چیزیں فالو کی جاری ہیں کہاں نہیں کی جاری ہیں یہ قطع نظر اس کے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہستی جس سے آپ انسپائرڈ ہیں جس سے آپ مرعوب ہیں جس کا آپ عدب کرتے ہیں جو با اختیار ہے یا جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے جن کو ہم ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ان سے انداز الگ ہوتا ہے جب ہم اپنے مات تحت لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہے جب ہم اپنے بوس یا اپنے آفیسر سے بات کرتے ہیں تو وہاں ڈیفرنٹ ہے ہوتا ہے ایسا کہ نہیں کوئی خادم یا کوئی غلام جب اپنے مالک اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بہت آجزی سے اور ہمارے ہیں کہتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے محاورہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے اور کہیں کوئی حکم آیا تو فوراں حکم کو پورا کرنے چل پڑتا ہے اور اگر وہ مالک ہے تو وہ اپنے خادموں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس وقت انہیں اپنے سے کم حیثیت میں محسوس کرتا ہے اب یاد رکھئے کہ ایک چیز ہے انسان کے اندر اور وہ ہے تکبر اگر میں کہوں کہ سب سے پہلا گناہ ہی تکبر ہے تو غلط نہیں ہوگا تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو کم تر اور یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں افضل ہوں اور یہ انسان کم تر ہے میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تکبر اتنا ناپسند ہوا کہ شیطان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس کو شیطان الرجیم رجیم کہہ دیا گیا دھدکارہ ہوا ملعون اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا جو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خیر باقی رہ جاتی ہے ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوں ہمیں اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی یہ کیا سسٹم ہے ازان سنی کچھ لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی نماز کی وہ اس رب کا دیا ہوا تو کھا رہے ہیں مگر اس کا شکر بجا نہیں لارے اس رب کی عطا کیوی نعمتوں سے تو فیضیاب ہو رہے ہیں لیکن اس کے آگے سر نہیں جھکا رہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم سجدہ ریز ہوں اللہ کی بارگاہ میں جب ہم رکو میں جائیں تو ہمیں اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ان کا یہ غلام ایک دفعہ نماز ادا کر رہا تھا اس کا نام افلاح تھا افلاح جب سجدے میں گیا تو اس کی پیشانی پر چہرے پر کچھ مٹی لگ گئی تو اس نے نماز میں ہی اپنے چہرے سے اس مٹی کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ اے افلاح اپنے چہرے کو مٹی میں ملاو یعنی مٹی کو اپنے چہرے سے دور نہ کرو یہ آجزی کی علامت ہے دیکھئے پہلے بھی ہم اس پر ہمیشہ بات کرتے آئیں ہمارے پورے جسم میں جو سب سے اشرف مقام ہے نا یہ ہماری پیشانی ہے اور یہ ہمارا سر ہے اور آپ نے یہ کبھی محاورہ سنا ہوگا میں نے تو خیر ایسی بہت سی سیچویشنز دیکھی بھی ہیں کہ کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو جب حقیر ثابت کرنا چاہتے ہیں کم تر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پیشانی دوسرے کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں کہتے ہیں ناک رگڑ دیتے ہیں آپ نے سنا ہو اس نے تو اس کو ناک رگڑوا دی یعنی اتنا لیڈ ڈاؤن کیا اسے اتنا نیچہ کیا اسے اتنا بے بس کر دیا اتنا مجبور کر دیا تو اگر یہ ناک کسی اور کے سامنے ہم رگڑ دیتے ہیں زمین پر اگر یہ پیشانی ہم کسی اور کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ہماری زلت ہے ہماری رسوائی ہے لیکن اگر یہ پیشانی ہم بارگاہِ الہی میں جھکا دیتے ہیں تو ہمارے لیے عظمت عزت اور فلاح کی زامن ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلاح غلام جو تھا اس سے فرمایا کہ تم مٹی میں اپنے آپ کو شامل کر دو یعنی ہم آجز ہو جائیں مٹی کی طرح ہم مٹی ہی ہیں ہماری بنیاد ہماری ابتدا مٹی ہے اور ہم مر کر بھی مٹی میں ہی مل جائیں گے ابتدا بھی مٹی ہے انتہا بھی مٹی ہے تو بیچ میں اگر سر جھکانا ہے اور آجزی دکھانی ہے تو اللہ کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ ہم نے یہ اظہار کیا یا اللہ میں بے بس ہوں میں کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو میری کوئی ذات نہیں ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے میری کوئی عقات نہیں ہے اللہ کے آگے میں بے بس لاچار ادنا حکیر رید کے ذروں سے بھی زیادہ حکیر ہوں یہ ہمیں اپنے عمل سے بتانا ہے جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جب ہم اپنی زبان سے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہمارے عمل کو بھی تو گواہ ہونا چاہیے تو پوری کی پوری ہماری ذات نماز میں اس طرح سے انوال ہو جائے اور یہی فرق ہے مومن کی اور منافق کی نماز کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں منافقوں کی نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے بظاہر تو کلمہ گو تھے نا کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں اترا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا منافقوں کو اب ظاہر ہے جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو مسلمانوں والے کام بھی کرنے پڑتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو جب وہ نماز کی طرف آتے تھے تو سستی اور کاہلی سے بوجھل دل سے یہ انسان کب کرتا ہے دو ہمارے رد عمل ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے سے پہلے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو کر بڑے توجہ کے ساتھ انوالمنٹ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کچھ کام مجبورن کرتے ہیں تو جب ہم کوئی کام مجبورن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چونکہ دل اور دماغ اس پر راضی نہیں ہوتا تو ہمارے جسم کو بھی یہی میسج جاتا ہے کہ گویا جیسے یہ کام تو بس مجبوری ہے بوجھ ہے جس کو ہم نے اتار کر پھینکنا ہے منافقوں کا یہ طریقہ تھا مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جائے تو محبت کے ساتھ جائے آجزی کے ساتھ جائے انکساری کے ساتھ جائے اور جس شخص نے اپنے سر کو بارگاہِ الہی میں جھکا دیا اللہ سبحانہ تعالی اس سر کو کسی اور جگہ جھکنے نہیں دے گا وہ کسی اور جگہ جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جائے گا تو جتنا خشو جتنی آجزی جتنا ہمبل ہو کر ہم بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے ہمیں اپنے اوپر اس کیفیت کو تاری کرنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے انداز کو اپنے قلب کو اپنے دماغ کو مکمل طور پر آجز کر دیجئے جب ہم اپنی آجزی ظاہر کریں گے تب ہمیں عظمت نصیب ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی جب کسی بندے پر غضبناک ہوتے ہیں تو اس کی روزی روٹی بند نہیں کرتے بلکہ اس کی نمازوں میں سے خشو نکل جاتا ہے خدو نکل جاتا ہے یا اسے سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تو اللہ کا شکر کیجئے اللہ سبحانہ تعالی کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر کریں جو ہماری آنکھوں کو کانوں کو صلاحیت اتا فرما رہے ہیں ہم اس کی دیوئی نعمتوں کا فیض اٹھا رہے ہیں ہم اس کا دیاوہ رسک پا رہے ہیں ہم اس کی بکشی ہوئی سانس لے رہے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن اللہ کے حکم کے تابع ہے تو ہمیں چاہیے کہ شکر کرتے رہیں محبت سے خوشی سے اور جیسے دنیا میں کسی بڑی ہستی کے سامنے ایکسائٹڈ ہو کر جاتے نا واہ کیا میرا مقام ہے کیا میری خوش قسمتی ہے اس نے مجھے انوائٹ کر لیا اس نے مجھے بلا لیا تو یاد رکھئے کہ یہ تو سب دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے باقی سب کچھ فانی ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ہماری نمازوں میں سبحانہ وتعالی ہمیشہ رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات کے ممند پروگرمز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرمز بسنا ہوئے